السلام علیکم ناظرین تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اور خیالیت سے ہوں گے تو تین یا چار دن بعد میں آج ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں کیونکہ میری دبیہ ٹھیک نہیں تھی تو صبح کا ٹائم تھا اور میں نے ناشتہ کیا گرم چائے اور ساتھ میں پراتھا اور آلو کی تر کھا لی تو یہ میسہ ناشتہ ہو گیا میرا اور اس کے بعد میں دبائی کھا لی کیونکہ میری دبیہ ٹھیک نہیں تھی اور پھر جب تبیہ ٹھیک نہ ہوں تبیہ کے پاس بہت سارا کام آ جاتا ہے تو راشن آ گیا تھا اور وہ سب ٹھیکانے رکھنا تھا مجھے تو یہ دیکھیں میرا کومن ہے اور کچن ہے جو کہ بہت زیادہ بکھراوا ہے بٹ رکھنا تو سب میں نہیں تھا تو میں نے ہمت پکڑی اور شروع ہو گئی تو جلدی سے میں نے سب کچھ ٹھیکانے لگایا پہلے سارے بٹن رکھ دیئے کیونکہ بٹن سارے دھل گئے تھے اس کے بعد سارا راشن مغیرہ رکھ دیا اور یہ دیکھیں میرا کچن ہو گیا ساف کچن ہو گیا ساف سترا کومن بھی ہو گیا تھا ساف اور اس کے بعد میں نے کیا لنچ تو یہ لنچ پہ میری سسٹر بناتی ہے کچھ لیپ ٹوور چاول کا جو کہ وائٹ چاول ہمارے گھر میں عمومن بچ جاتے ہیں تو اس سے میری سسٹر بناتی ہے بہت مزیدار ریسپی ہے اس کو آپ رائتے اچار کے ساتھ کھا سکتے ہیں میں اس کی ریسپی بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی لنچ ہو گیا تھا اور یہ بج رہے تھے کچھ چھے اور سردیوں کے دن ہے تو مغیرہ جلدی ہو جاتی ہے تو یہ بہت اچھا سا مجھے بیدر لگ رہا تھا تو میں نے اس کی ویڈیو ریکارڈ کر لی اور لازم پھر یہ ہے ہمارا ڈنر ڈنر میں میری ممہ نے بنایا تھا یہ چونے کا پلاو بہت بہت مزیدار تو یہ ہو گیا ڈنر ڈنر ہو گیا ڈنر اب ہم جا رہے ہیں میری کھالا کے گھر پہ کیونکہ کھالا کے بیٹے کی مطلب میرے کزن بردر کی ہے شادی تو اب ہم جا رہے ہیں وہاں پر برات کا جو بری وغیرہ ہوتی ہے وہ سب کچھ پیک کرنے کے لئے تو وہ بھی آپ کو دکھاتی ہوں وہاں کے تو یہ تھی ساری باسکٹس وغیرہ اور یہ کیوٹ سی تھی ٹری اور یہ دپٹہ دلہن کا جب وہ نکر ہوگا تپے نائمی ان کو اور یہ سب کچھ ہو گیا اب ہم جا رہے ہیں ہمارے گھر اور ملتی ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ